ہماری بنیادی جرورتوں میں سے ایک پانی ہے اور سوچنے لائک بات یہ ہے کہ یدی ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا جس پرکار سے ہم جل کا ویرت اپوے کر رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ وہیں دن دور نہیں جب اس گرہ پر پینے کے لیے پانی بہت کم بچے گا اسی لیے ہمارے لیے پانی بچانا بہت زیادہ ضروری ہے مانو سریر 60% پانی سے بنا ہوا ہے جو کی آدھے سے ادھیک ہے کیا ہم یا کلپ نہ کر سکتے ہیں جب ہمیں اتنے پانی کی ضرورتوں باقی پیڑ پودوں جانوروں کو اس پانی کی کتنی زیادہ عوشکتہ ہوتی ہوگی پانی کی عوشکتہ پیڑ پودوں منوشی جانوروں سب ہی میں بھن بھن پرکار کی ہوتی ہوگی پرنتو ایک بات اس پرشت ہے کہ جل کے بینا جیون سمباؤ نہیں ہے پانی کی کمی کے بارے میں کچھ تتھے بھارت ہی نہیں بلکہ کئی ایسے دیسے جہاں پر لوگ سال بھر سے کم سے کم چھے مہینے پانی کی قلت کا سامنا کرتے ہیں دنیا کی کئی بہتری انسیر پانی کی سمسیاں سے جھوڑ رہے ہیں پرتیک ویکتی پرتی دن 90 گیلن سے ادھیک پانی کا اپیوگ کرتا ہے بھارت میں اجھاروں سے ادھیک کوئے تتھا جلکوب آدھی سوک چکے ہیں پردوسیت پانی کے اپیوگ سے پورے ویسو میں ہر سال تین سے چار میلین لوگوں کی مرتی ہو رہی ہے استعمال کرنے کے لائق پانی پرتیو پر ایک پرتیشت ہے جو کی دنوں دن گھٹتا جا رہا ہے ہر سال باڑی کے ساتھ بھوکے کی وجہ سے کئی میلین لوگ پلائن کرتے ہیں پانی کی کمی کے کارن یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ پرتی دن ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی ہوئی آبادی کے لئے بھوجن تتھا پانی کی بھی آوشکتہ آدھیک ہوتی ہے اسی لئے اینینتی طریقے سے جل کا اپیوگ بھی بڑھ گیا ہے بڑھتی آبادی کی تلنا میں جل کے سادن بہت کم ہے اور یہ مکھے کارن ہے پانی کی کمی کا جل پرابندن پرنالی کا بھاو ہمارے دیس میں ویسے اسکر سہروں میں پانی کی اوچھت بیوستہ نہیں ہے سہروں میں باتھروم ہوتے ہیں جہاں ہم کچھ بھی کاریے کرتے ہیں تو پانی کی آوشکتہ ہوتی ہے اور بھین پانی بعد میں نالیوں میں بہ جاتا ہے یہاں پر ایک الگ نکاس پرنالی ہونی چاہیے جسے کہ ہم جل کا پنہ اپیوگ کر سکے رسوئی گھر میں کام ملیا جانے والا پانی کا اپیوگ پنہ واپس کیا جا سکتا ہے پرنطو ابھی تک اس کے لئے اپیوگ سنسادوں کا بھاو ہونے کے کارن یہیں سمبھاؤ نہیں ہے ورسہ جل سنچن اور انی ساہک کاریے ابھی تک کےول پسٹکوں میں پڑھنے کو ملتے ہیں بہت کم ہی لوگ ہے جو جل بچانے کے لئے ان طریقوں کا اپیوگ ونو کی کٹائی پودے ہمیں اوکشیجن ہی نہیں دیتے بلکہ ہمیں بھوجن تتھا ہوئی ہیں ہمارے ورسہ دینے کے لئے بھی جمعہ دار ہوتے ہیں ہمارے لئے بہت یوپیوگی ہوتے ہیں اور یہیں دیکھا گیا ہے کہ کم پیڑ پودے والے جگہیں کی تلنا میں آدھیک ہریالی والے شیطر میں ورسہ آدھیک ہوتی ہے بڑھتے اُدھیوگ اور سہروں میں ونو کی کٹائی کا پرمک کارن ہے ڈمپنگ ویشت زیادہ تر اُدھیوگ ندھیوں کے کنارے اسطاپیت کیے جاتے ہیں ندھیاں بھارت میں جل کا پرمک شروت ہے پرنتو اُدھیوگو دوارہ اپنا کچرہ ان ندھیوں میں بہا دیا جاتا ہے ساتھی ساتھ منوشے دوارہ بھی اپنے اپسش پدھارت ندھیوں میں فینکے جاتے ہیں جس کے پینام سوروپ ندھیاں پردوشی تو ہو جاتی ہے اور ہمارے لئے پینے یوگے پانی نہیں رہتا ہے پانی کی سمشیہ کم کرنے کے لئے اُپائے پانی کی سمشیہ کم کرنے کے لئے سرکار دوارہ پانی بچاوہ بھیان چلایا گیا ہے جس کے مادم سے بارس کے پانی کو اگھٹا کر کے اسے اپیوگ میں لانا اور اس کے علاوہ گندے پانی کو واپس شد کر کے اسی چائی کے لئے کام میں لینا اتیادی کام کیے جا رہے ہیں نسکرس پرکرتی میں پائے جانے والی ہر وستو کی دیکھ بھال کیا اوشکتہ ہوتی ہے چاہے میں ہوا ہو پانی ہو ون ہو پرکرتی سے سممندت کوئی بھی چیز ہے اس کی دیکھ بھال جروری ہے جس پرکار ہمیں ہمارے اپنے پریئے ہیں ہمیں ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے کیونکہ ایک بار یادی ہم نے انہیں کھو دیا تو ہمیں واپس نہیں ملتے اسی پرکار پرکرتی بھی ہے ہمیں اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے اور اس سے ملنے والی سبھی سویدھاؤں کے لئے اس کا بھار بھی اکت کرنا چاہیے یادی ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے تو ہمیں اسے پرابتوں ہونے والی وستویں نیرنتر پرابت ہوتی رہیں گی پرکرتی سے ہی ہمیں جل ملتا ہے جل کے بینا ہمارا جیون سمبھاؤ نہیں ہے ہمیں اس کا اپوے روکنا اور چاہیے اور اس کا سنرکشن کرنا چاہیے تاکہ ہم اور ہماری آگے آنے والی پیڈی پانی سے کبھی ونچت نہ رہے پانی کی سمشہ دیس بھر میں بھڑتی جا رہی ہے دیس میں کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں پر پانی کی سمشہ بہت زیادہ ہے ادھارن کے طور پر آپ جیسل میر جلے کو لے سکتے ہیں جیسل میر جلے میں کئی جگہ پر پانی کی سمشہ بہت آدھیک ہے حالانکہ اندرہ گاندی نہر کی وجہ سے کئی جگہوں پر پانی کی سمشہ دور ہوئی ہے دھنیواز جائے ہن جائے